چکرہ دینے والی انچائیوں سے سیدھے رساتل پر بھارت کے سب سے بڑے کاروباری سموہ میں سے ایک ادانی سموہ نے بس ایک ہفتے میں ان دونوں پہلوں کے دیدار کر لیے پچھلے ہفتے کی شروعات میں ادانی سموہ کی کمپنیوں کا کل ملی 220 ارب ڈالر تھا لیکن امریکی ریسرچ کمپنی ہنڈن برگ کی ریپورٹ آنے کے بعد سے یہ لگ بھگ آدھی رہ گئی ہے حالانکہ ادانی سموہ نے سبھی آروپوں کا کھنڈن کیا ہے اور انہیں بے بنیاد بتایا ہے موجودہ چنوٹیاں اس سموہ کی ترقی کی رفتار کو بہت کم کر سکتی ہیں یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمپنی کو اپنی کچھ بہترین سمپتیوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے کسی کمپنی کے شیئروں میں لگاتار گراؤٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کمپنی میں نیویشکوں کا بھروسہ کم ہو رہا ہے لیکن شیئروں کی قیمت میں گراؤٹ کب تسی کمپنی کے کاروبار کو پرہاویت کرنے لگتی ہے ایسا تب ہوتا ہے جب کمپنی کی نگد آمدنی کم ہو جاتی ہے جو کرس چکانے کے لیے ضروری ہوتی ہے اور جب اسے اپنے وستار کے لیے پنجی ملنا مشکل ہونے لگتا ہے چوبیس جنوری کو ہنڈنبرگ کی ریپورٹ آنے کے بعد سے روزمرہ کی خرید فروقت کے دوران ادانی سمو کی کمپنیوں کے شیئر لگاتار گر رہے ہیں اس کے بعد کمپنی کو دو دشملہ پانچ ارب ڈالر جھٹانے کے لیے لائے گئے بیس ہزار کروڑ کے فالو آن پبلک آفر یعنی ایف پیو یا اپنے شیئروں کی دوسری بکری کو بھی رد کرنا پڑا جانکار کہتے ہیں کہ نیویشکوں کا یقین ڈگمگا جانے کی کارن آنے والے سمیہ میں ادانی سمو کے لیے بازار سے پونجی جھٹا پانا مشکل ہو جائے گا کلائمٹ اینرڈی فائننس کے ندیشک ٹیم بکلے نے بی بی سی سے بتایا کہ انہیں اپنی بہت سی مہتوکانکشی پریوجناوں سے قدم پیچھے کھیچنے ہوں گے اور ان کی سمیہ سیما بھی بڑھانی ہوگی کیونکہ اس وقت ان کے لیے پونجی جھٹا پانا لگ بھگ آسنبھب ہوگا ادانی سمو کے لیے اس سمیہ پیسے جھٹانے کا ایک ہی طریقہ بچا ہے اور وہ ہے اور زیادہ کرز لینا لیکن اس ماملے میں بھی ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کرز لینا ادانی سمو کی پرمکھ رنیتی رہی ہے اور اس سے انہیں اپنے کاروبار کو تیزی سے پھیلانے میں کافی مدد بھی ملی ہے لیکن کاروبار کے تیزی سے وستار کے چکر میں ادانی سمو پر لگ بھگ دو لاکھ کروڑ روپے کا کرز ہو گیا ہے پریشانی کی بات یہ ہے کہ کمپنی کے منافع اور راجسو کی تلنا میں کرز بڑھنے کی رفتار کہیں زیادہ تیز رہی ہے اسے کمپنی کے دیوالیاں ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے بہت سے بھارتیے بینکوں نے ادانی سمو کی کمپنیوں کو کروڑوں ڈالر کا کرز دے رکھا ہے اور یہاں تک کی سرکاری بیما کمپنی بھارتیے جیون بیما نگم نے بھی ادانی سمو میں نویش کر رکھا ہے لیکن ویشوک بروکریج کمپنی جیفریس کے مطابق ادانی سمو کا لگ بھگ دو تیہائی کرز ویدیشی شروطوں اور ویدیشی بینکوں سے لیا گیا ہے بازار پر نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہنڈن بگ کی رپورٹ آنے کے بعد جس طرح ادانی سمو پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے اس کے بعد انہیں کرز دینے والے بھی سابدھانی بڑھتیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ادانی کو اب اونچی دروں پر کرز لینا پڑے گا ادانی سمو کی چھانبین اب بڑھ گئی ہے نویشک اور کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیاں اب ادانی سمو کی پیسے جھٹانے یا پھر اپنے کرز لوٹانے کی کشمتہ کی باریکی سے پڑھتال کر رہی ہیں کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی آئی سی آرے کے مطابق ایسے حالات میں ادانی سمو کے لیے بھاری پونجی نویش والی پر یوجنائے پوری کرنے کے لیے کرز لینے کی یوجنہ اب بڑی چنوٹی بن چکی ہے حالکہ ادانی سمو کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان کی کچھ کمپنیوں کے پاس سمپتیوں کا اچھا زخیرہ ہے بنیادی دھانچے کے وشیشگی اور انفراویزن فاؤنڈیشن کے سنستھاپک ونائک چٹر جی بتاتے ہیں کہ انہوں نے ادانی سمو کی کئی پریوجناؤں جیسے کی بندرگاہوں، ہوای اڈوں اور سمنٹ کارکھانوں سے لے کر نونی کرن یوگ یہ ارجہ شروطوں کے بجلی بنانے کے کاروبار کو دیکھا ہے یہ سب بہت مضبوط اور استھر کاروبار ہیں اور سمو کو ان دھندوں سے کافی ماترہ میں نگد آمدنی ہوتی رہی ہے وہ شیئر بازار کے اتار چڑھاو سے پوری طرح محفوظ ہیں وہی ٹیم بکلے کے مطابق اب جبکہ ادانی سمو پر دباو بڑھ گیا ہے تو اس کے لیے آسانی سے سرکاری ٹھیکے حاصل کر کے اپنی آمدنی بڑھانا بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ادانی کے لیے ترنت نیا کرز لینے لائک بھروسہ جگہ پانا بھی مشکل ہوگا بکلے مانتے ہیں کہ چونکہ ادانی سمو کو کافی ادھار چکانا ہے تو اسے اپنی اہم سمپتیوں کو بیچنے کا بھی فیصلہ لینا پڑ سکتا ہے